بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیہیوئر پیٹرن کو ایڈاپٹ کر لیتا ہم کسی بھی سچویشن میں اکدم ہمارا ایک اگریسف ریاکشن ہوتا تھا اب وہ بھی کسی بھی ایسی چیلنجنگ سچویشن میں اس کا بھی رسپونس جو ہے امیڈیٹ رسپونس اس کا بھی بہت زیادہ اگریسف ہے ہم نے بھی اس کو اس کی کسی بتتمیزی پہ امیڈیٹ ریاکشن دیا جو کہ اگریسف تھا اب اس نے بھی یہی پیٹرن ایڈاپٹ کر لیا ہے اور اس کے جو بیہیوئرز ہیں وہ زیادہ انریزنبل اور زیادہ ایک تھوڑے سے ان اپروپرییٹ ہوتے جا رہے ہیں اور لیکن اب ہم ہمیں توفیق ہو گئی ہے اپنی اصلاح کی اور ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ ریالائز ہوا کہ بھئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں مطلب مجھے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے مجھے ذرا رکنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ مجھے کس طرح بیہیوئرز کرنا ہے لیکن اب کیا اس کے بیہیوئرز میں اصلاح ہو سکتی ہے میرے اصلاح ہونے کے بعد اس کا ایک بہت بیسک جواب یہ الحمدللہ بلکل انشاءاللہ اس کے اندر اصلاح ممکن ہے اور ہو سکتی ہے طریقہ کار کیا ہوگا ہم کیا کریں اس سوالے سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ کسی اچھے محول میں جب وہ بھی ریلیکس ہے اور آپ بھی یہ کسی ہیپی کہہ لیجئے مومنٹ میں اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ڈسکس کیجئے کہ بیٹا ایک وقت میرے ساتھ بھی ایسا گزرا ہے کہ مجھے اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا تھا اور میرے اندر بہت غصہ آتا تھا اور میں سچویشن کے اوپر اچانک ری ایکٹ کر جاتا تھا اور میں نے اس کو ریالائز کیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور الحمدللہ میں اس پہ ورک کر رہا ہوں اور میں نے اس کو الحمدللہ بہت بہتر کیا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے بھی کبھی کبھی میں بہت رف اور بہت ہی سخت لہجے میں میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو بہرحال میں میری خواہش اور میری انٹینشن تو آپ کے بھلے کی تھی لیکن سمہاو میں دیو ٹو مطلب میں اپنا سیلف کنٹرول لوس کرنے کے نتیجے میں انٹینشنلی کبھی میں نے آپ کو میرے روئیے سے آپ بھی ہرٹ ہوئے ہوں گے اور میں نے آپ کو بھی کبھی مطلب آپ کی کوئی غلط بات پر میں نے ذرا اوور ری ایکٹ کر دیا یا اس طرح کی بات ہوئی لیکن اب میں اس کو میں نے بھی میں ریالائز کر رہا ہوں اور میں نے اس کو کافیت تک اس کو سمجھا ہے تو ایک بات اس سے یہ ضرور کہیں کہ بھئی میرے روئیے سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تو آپ مجھے معاف کر دیں اور میں اس کو میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں اور اس کو یہ بتائیے کہ مطلب جب آپ اپنی اتنی پرسنل چیز اس سے شیئر کریں گے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مطلب آپ کا اور اس کا تعلق اور گہرہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کو بھی یہ بتائیے کہ ہم جب اپنے روئیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو آپ کی کانورسیشن کے نتیجے میں اسے بھی موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنے روئیوں کو اور اپنے اندر جو چل رہا ہے اس کو ذرا دیکھے اور تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اور اس آپ کی اور اس کی ایک کانورسیشن ہونی چاہیے کانورسیشن میں ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو آپ کے اندر جو یہ شفٹ آیا ہے اس کو آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے اندر کی جو سیچویشن کیسے چینج ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا ریلیشنشپ خراب ہوا تھا اس کو بھی آپ ریکنسائل کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں پھر آپ ساتھ میں اس کانورسیشن کی تھرو یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ریفلیکٹیف پروسس کہ وہ اپنے روئیے اور اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذرا سوچیں اس کا اسے موقع مل رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک کام اور کیجئے کہ آپ دعا دیجئے اس کے لئے اکیلے میں بھی اس کے حق میں دعا کیجئے کہ یا اللہ میرے روئیوں کو بھی خوبصورت کر دیجئے میری زبان اور میرے لہجے اور میرے انداز کو بھی ایسا بنا دیجئے کہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہوں اور اس کے روئیوں کو بھی اچھا کر دیجئے اس کے مزاج کو اس کی زبان کو اس کے لہجے کو اس کے الفاظ کو اس کو بھی خوبصورت بنا دیجئے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے ہیں لیکن ہمارے مزاج ایک دوسرے کے لئے پسندیدہ نہیں بن سکے تو ایک دوسرے کو پسند کرنا کچھ اور بات ہے لیکن ایک یعنی دو لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن دونوں کے مزاج ایک دوسرے کے لئے قابل قبول اور پسندیدہ نہیں بن پا رہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے تنہائی میں بھی دعا کیجئے اسی طرح اس میں آپ ایک اور کام کریں گے کہ یہ جو دعا ہے یہ آپ کبھی آپ کی زبان سے وہ بچہ اپنے لیے دعا سنیں اور یہ بہت زبردست اس کا نفسیاتی طور پر بھی ایک اثر ہوتا ہے اور مطلب ویسے بھی بہت اچھا اس کا ایک آؤٹکم ہے کہ اللہ تمہارے مزاج کو اور خوبصورت بنا دے اللہ تعالیٰ تمہیں اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے اور اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے ریلیشنشپ میں ایکسل ہونے کا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی موقع دے اور یہ اس طرح کی بات کبھی کہنی چاہیے بچے سے تاکہ وہ بچے کے لیے بھی ایک بہت اچھا ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے مجھے بہت اچھا